بات کرتے ہیں ایک بڑی اہم ہمارے ہم بچیوں کو بہت جیسے ہی وہ بچاری ایڈالسنس میں پہنچتی ہیں ان کی تیاری ان کی ٹریڈنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جی پرائے گھر جانا ہے تو وہاں پہ تمہیں سلیکے سے رہنا ہوگا محبت سے رہنا ہوگا تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے تمہیں کام کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کیونکہ آخر لوگ کیا کہیں گے کہ ماں باپ نے کیا سکھا بچی کو بچی کو پرفیک بنانے کے لیے اس کو قابلے قبول بنانے کے لیے اس کو اچھا انسان بنانے کے لیے اس کی تربیت ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو وہ ہی آگے آنے والی نسل کی فاؤنڈیشن رکھے گی لیکن ایک چیز جس کے اندر مغالطہ ہوتا ہے اس ساری ٹریننگ میں دو سٹیک ہولڈرز نظر آ رہے ہیں ایک پورا سسرال ہے اور ایک طرف آپ کا ہزبند ہے دونوں کی جو آپ کی ٹائم آپ کی انرجی آپ کی توجہ پہ ان کا اپنا وہ حق سمجھتے ہیں اور پھر تیسرا سٹیک آپ کا اپنا بھی ہونا چاہیے کہ آپ بھی اپنی زندگی اپنے ٹائم پہ حق رکھتی ہیں تو between yourself, your husband and your سسرال یہ ایک ایسا ٹریننگل ہے جو برموڈا ٹریننگل سے بھی زیادہ difficult ہے اور اس کا balance آج بھی کوئی خاتون پر قرار نہیں رکھ پا رہی لیکن آج ہم discuss کریں گے کہ اس کو ہم کیسے بہتر manage کر سکتے ہیں what are some of the strategies that work آپ بھی call کر کے ہمیں بتائیے کہ کیا ایک خاتون کو سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ وفا کرنی چاہیے کہ بھئی اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند اپنا خیال رکھے صحت کا خیال رکھے یا پھر اس کو اچھی بہو یا اچھی بیوی کی ریس میں لگنا چاہیے اور اچھی بہو اور اچھی بیوی کے بیچ میں اگر تصادم ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے آج ہم آپ پر زبدس پانل موجود ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہنہ انیز اور ڈاکٹر وجاہت السلام علیکم والیکم مزے کا ٹاپک ہے نا یار ہے تو ہنہ آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ایک اچھی بیوی ہیں یا آپ ایک اچھی بہو ہیں یار میں یہ سمجھنیوں صدرہ ایکچلی عورت کو اللہ تعالی نے ملٹی ٹاسکنگ اسی لیے بنایا ہے اب اگر وجاہت میری بات سے دس اگری کر جائیں گے کیونکہ یہاں مرد اور عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے اس لیے ہے کیونکہ عورت کے پاس بہو ہونے کا بھی رشتہ ہے بیوی بھی ہونا ہے پھر اس کو ماں بھی بننا ہے پھر اس کا اپنا سیلف بھی ہے تو بہت ساری پھر وہ بیٹی بھی ہوتی ہے بہن بھی ہوتی تو وہ سارے رشتوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے اکیلی ہوتی ہے یعنی جو اس کا ہزبند ہے اور جو مرد ہے وہ تو بھاپ بھائی شوہر وہ سب نہیں ہے وہ بھی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ابھی فائر آئے گا بالکل ہوتا ہے لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی رسپونسبلیٹیز جب دے رہا ہوتا ہے تو اس ایک والی عورت بھی دے رہی ہوتی ہے یہاں یہ آتا ہے کہ جیسے ہی عورت کی شادی ہوتی ہے وہ بہو بنتی ہے تو وہ ایک ڈیفرنٹ رشتوں میں آ جاتی ہے مرد پہ اس وقت اتنا پریشن نہیں ہوتا کہ اس کے سسرال والوں ہاں اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو بیلنس کرنا ہے اپنی مادر اور وائف کے بیچ میں یہ بھی اس کے لئے بڑا ٹاسک ہے لیکن بیوی جیسے ہی بہو بن جاتی ہے شاید وہ گرل فرینڈ ہو آپ کی فیانسے ہو کوئی بھی ہو اس وقت اس کا ایک عورہ الگ ہوتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے ایک ہاؤز وائف ایک ہوم میکر بنتی ہے اس کا عورہ ڈیکلائن ہوتا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک اچھی بہو بنانے کی جدو جہت میں لگ جاتی ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ صرف بہو یا ماہ بن کے رہ جاتی ہے بیوی نہیں ہوتی ہے یعنی آپ نے کاخذات نامزد کی جمع کرائیں آپ ایک اچھی سیاست دان بھی ہو سکتی ہے زبردست ڈیفلیکشن ماری ہے آپ نے کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ اچھی بہو ہیں یا اچھی بیوی ہیں میں اچھی بہو تھی سیدھا تھا سیدھا سوال تھا تم نے جواب کو جناب ایسی سیاسی گھوائے ہیں میں اس بیٹی کرتا رہ گیا کہ انہوں نے بولنا ہے کیا ہے سنو تو صحیح میں بتا رہی ہوں میں اچھی بہو تھی پھر اچھی ماں بنی اور اب میں بہترین بیوی ہوں بہترین بیوی ہیں کیا بات ہے اچھا یہ دوبارہ سے اس کو مستند خبر تب ہی مانا جائے گا جب ان کے شوہر بھی اس بات کی گوائی دیں گے کہ یہ بہترین بیوی ہیں لیکن وجہت ملین ڈالر قویسچن آپ کے پاس اتنے کلائنس آتے ہوں گے ایسی خواتین جو مختلف فیزز میں ہیں یعنی جن کی ارلی ماریج ہے کسی کی شادی کو بہت عرصہ گزرا ہے یہ جو تناؤ ہے کہ یار مجھے سسرال کو بھی خوش رکھنا ہے ہزبن کو بھی خوش رکھنا ہے کبھی کبھار یہ ڈیمانڈز آپس میں ٹکراتی بھی ہیں ان کانفلک بھی ہوتی ہیں تو خواتین کو اچھی بہو بننا چاہیے اچھی بیوی بننا چاہیے ٹاپک بہت اچھا ہے اور جب بھی ٹاپک میں نے سنو تو میں نے اس تینے وہی چڑھا لی تھی میں نے کہا کیونکہ آج جو ہے وہ لڑائی ہونی ہے گھر میں ٹاپک ایسے ہیں بیسیکلی مجھے جو لگتا ہے نا بیوی پہلے اچھا بننا ضروری ہے صحیح ٹھیک ہے بیوی بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی غلامی میں لگ جائیں آپ اس کے خوش کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں جب آپ کسی چیز کو کہتے ہیں کہ میں نے اس میں اچھا کرنا ہے تو آپ کو سب کانشنسلی ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ میں نے اس کی ساری باتوں کو ماننا شروع کر دینا ہے یا میں نے بہت اپنی لائف کو پیسیو بنا دینا ہے اور میں جب ہر چیز کو یس کروں گی تو میں شاید اچھی بن جاؤں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہر کیریکٹر کا کچھ پروٹوکال ہوتی ہے آپ کو اچھی بی بی بننے کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا خیال لکھنا ہے یہ تھوڑا سا ریورس آئیکالوجی کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ اچھی نظر آئیں گی اپنے آپ کو فریش فیل کریں گی آپ کی نین پوری ہوگی اچھا کھائیں گی پیائیں گی تو سمجھ لو کہ اب آپ نے اپنا آپ کو سمیٹ لیا ہے آپ الیجیبل ہوتی ہیں دوسرے کے لیے اچھا بننے میں لیکن وجہت یہ بڑا ہو جیسے میں نے کہا تھا برموڈا ٹرائنگل انسان خوش تب ہوگا جب اچھا تب لگی گا جب وہ دل سے خوش ہے کبھی کے بار بہت ساری خواتین اپنے آپ کو اس کشمہ کشمہ دیکھتی ہیں کہ بھئی ساس میرے ہزبن کے سامنے بھلکل ایک مختلف پکچر پیش کر رہی ہے اس کی ریکوائیمنٹ ہے کہ میں گھر کے معاملات میں بھی انوالو رہوں ان کے ساتھ وقت بھی سپینڈ کروں اب وہ وقت جو کہ میہ بیوی کا پرائیوٹ ٹائم ہو سکتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں شادی ہے یا بات چیت کرنا چاہیں ان کو پرویسی نہیں مل رہی ہے یا ان کا می ٹائم فیملی ٹائم بنتا جا رہا ہے تو پھر خاتون کیسے اب وہ کھل کر اس بات پر اظہار بھی نہیں کر سکتی جوائن فیملی سب سے خوبصورت چیز ہے لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا اکلوتا بیٹا ہے تو آپ شادی کر کے اس کے اوپر کیامرہ لگا دیں اور چوبیس گھنٹے آپ اس سے اٹینشن لیتے رہیں کہ بیٹی مجھ سے ملتے ہوئے اوپر جانا بگ بوز چاہتے ہیں بگ بوز چاہتے ہیں کہ آپ آفیس سے آئیں اور پہلے مجھے اپنی شکل دکھائیں راک کے آٹ بجے یہ نہیں ہونا چاہیے محبت کسی سے آپ پکڑ نہیں سکتے محبت ان کی جاتی ہے آپ کو ٹائمیں کو چھوڑ دینا چاہیے آپ نے ہر چیز کا میرے ہاں سے ملتے ہوئے جاؤ میرا یہ کام کرتے ہوئے جاؤ جب آپ یہ چھوڑیں گے شادی سے پہلے تو بیٹا تم آفیس سے آکے ایک گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے چائے وائے پیتے تھے دن کا حال سنتے تھے اب تم ایسا کچھ نہیں کہہ رہے تو پہلے شادی نہیں ہوئی بھی تھی آجا یہ کالر ہمارے ساتھ ہے آئیے ان سے بھی پوچھتے اچھی بیوی یا اچھی بہو اسلام علیکم وعلیکم السلام صدرہ اقبال کیسی ہیں میں بالکل ٹھیک ٹاگ آپ کیسے ہیں بھائی بجات بھائی تو سلام علیکن ہماری خواہیت آپ سے ملنے کی کبھی پوری نہیں ہم تو اس طرح راہ میں نے کہہ کہ کہ کہیں کہیں کسی جگہ مل جائے لیکن آپ نہیں ملتی میں روز صبح آپ کے گھر آتی ہوں صبح 9 بجے آج نیوز پہ دو ہزار تیس گزر گیا دو ہزار چوبیل شروع ہو گیا بھائی 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 ایم سو سوری آپ کا شکوہ بلکل بجائے بھائی میری ٹیم سن لے اور جلد از جلد یایہ کو ہمارے سٹوڈیو میں لانے کی تیاری کی جائے اینیوز خیر کمنگ بیک بھائی 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 بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے دل کے تار چھڑھ رہی ہیں یہ ہوتا ہے کہ بھائیہ شادی ہو گئی تو اب یہ ہے کہ بیٹے کو بیٹا بیٹا نہیں رہا وہ اس کے بعد ہوتا ہے وہ بیوی کے بھائی آج دل کے تار یقیناً چھڑے ہوں گے لیکن بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا دیکھیں کئی مرد تو بلکل صاف اپنی خواتین اپنی بیویوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تب خوش رہوں گا شادی میں نے گھر والوں کے لیے کی ہے تمہارے لیے اہم ہے کہ تم میری ماں اور میری بہنوں کو خوش رکھو تو اچھی بہو اچھی بیوی یا یہ آپس میں الگ الگ مخلوق کا نام ہے نہیں نہیں لیکن ہمارے معاشقے میں بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے میں سچ بتاؤں لیکن بات یہ ہے لیکن میرے والد ایک بات کہا کرتے تھے کیونکہ ایک مسئلہ ہوا تھا میرے والد نے کہا تھا کہ کچھ ماں کی تمہاری اپنی ہے بیوی کی حکوک کی پاسداری بھی تمہارے ہی گام ہے ہم اصلے تو نہیں لاتے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی خدمت کے لیے that is very wrong concept وہ ٹھیک ہے آپ کریں لیکن گھر کے کام بزہارے گھر کی بزہارتی حصت کریں لیکن یہ صرف موٹی بنا لینا یہ صحیح ہی ہوتا کیونکہ بہت بہت شکریہ یایا کال کرنے کے لیے اب ذرا آجاتے ہیں بچیوں کی ٹریننگ کی طرف یہ نا جب لڑکپن میں بچیوں کو صلیقہ گھرداری سکھائی جاری ہوتی ہے تو اس وقت تو سارا فوکس یہ ہی ہوتا ہے کہ بھی تمہاری ساس تانے دے گی تم گھر کیسے سنبھالو گی تو ہم ٹرین ہی بچی کو ایک اچھی بہو بننے کے لیے کر رہے ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے یہ ہماری سوسائٹی کا ایک سٹیگما ہے کہ بچی جیسے ایڈالیسنس کی ایج پہ جاتی اسے یہ بتا دیا جاتا ہے اب آپ کی شادی ہوگی شادی کے بعد گھر ایسے چلانا ہے چمچہ ایسے چلاؤ گی تو ساس گالیاں دے گی اس کو کہیں یہ ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ آپ کو ہزبنڈ کے ساتھ کیسے رہنا ہے آپ کے اپنے پرسنل ریلیشنشپ کیسے ہونے چاہیے پری میریٹل کانسلنگ کہیں نہیں ہے ریلیشنشپ کانسلنگ کہیں نہیں ہے اسی لیے تو یہ سارے ایکسٹر میریٹل افیرز ہو جاتے ہیں شادی کے بعد اور اسی چیز کو اگر آگے لے کے چلیں وچہاہ جب آپ کے پاس میریٹل پرابلمز کے ساتھ کوئی کپل آتا ہے تو اکثر آپ دیکھیں جو پہلی بیوی ہوتی ہے یا جو کپل یہ سب فیس کر رہا ہوتا ہے اس بہو کے بہت زیادہ مددہ سسرال میں موجود ہوتے ہیں سسرال میں سب کہہ رہا ہوتا ہے یہ بہترین بہو ہے لیکن جس کی وجہ سے یہ رشتہ بنا ہے وہ شوہر کہہ رہا ہوتا ہے یہ پرفیٹ پارٹنر نہیں ہے ہمارے تو اختلافات ہیں دیکھیں جس طرح مرد کی شادی ہوتی ہے تو اس نے دوستی کو قربانی دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے آپ روز رات کو چائے کے ڈھابے پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ کافی شاپ نہیں جا سکتے ویکنڈز پہ دیر سے نہیں آ سکتے اس کے علاوہ اپنی خرچہ نہیں کر سکتے گھر کی گروسری لے کے آنی ہوتی ہے تو یہ ٹرانسفارمیشن اگر مرد نہیں کرے گا تو اس کا گھر خراب ہوگا اسی طرح خواتین جب آتی ہیں تو آلریڈی اگر وہ یہ سمجھ کے آتی ہے کہ میں نے اسے بہو بن جانا ہے اور بہو بن کے سارے کام کرنا ہے لیکن اگر وہ یہ بھول جائیں کہ میں بیوی بھی بن کے آئی ہوں تو میسک جو کیریکٹر تھا بیوی شادی کے لئے بیوی بننا ہوتا ہے بہو تھوڑی تو وہ آپ پورا نہیں کر پاتی تو آدمی کئی نہ کئی بات فیل کرتا ہے اور اگر آپ مرد کا دل جیتے ہیں جو کہ بڑا ایک عجیب سی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نہ سمجھانے والی محنت کیے بغیر اچھی بیوی کر کے تو پھر آٹومیٹکلی آپ بہو کی طرف بینگا بہو بھی اچھی بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کا حزبن آپ کو سپورٹ کرنے لگتا ہے اچھا اور کبھی ایک بار جیسے ہم کہتے ہیں نا بیرونی سازش ایک میاں بیوی کے تعلقات بڑے اچھے ہیں محبت کی شادی ہے اور ہو سکتا ہے تھوڑے نخروں کے بعد آپ کا سسرال یا آپ کی ساس اس سٹیادی پہ رضا مند ہوا ہیں تو ایسی لڑکیاں تو بیچاری نا چاہتے ہوئے بھی اس ریس میں لگ جاتی ہیں کہ بھئی اس لڑکے کو تو میں آلڑی پسند تھی لیکن مجھے اپنی ساس کا دل جیتنا ہے تو یہ نا ختم ہونے والا میراثون آپ خود لڑنے کی تیاری اور بھاگنے کی تیاری کرتی ہیں اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہزبن کی یا پارٹنر کی سپورٹ بھی کیسی ہونے چاہیے وہ بھی شروع شروع میں بیوی کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے بھئی میری ماں زیادہ بولتی ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے کوئی بات نہیں تھوڑا سا برداشت کر لو لیکن آپ کی انٹینشن ہو سکتی ایک اچھی بہو بننا لیکن کہاں دوسرے بھی حد سے تجاوز کر رہے ہیں اس پہ ذرا بات کرتے ہیں جی جناب آلی پرسنل آپ کا ایک مشن بن جاتا ہے سسرال کا دل جیتنا اگر خاص طور پر آپ کی پسند کی شادی ہے ایک لڑکے کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے depending on کہ آپ کی فیملی کتنی روشن خیال ہے کتنے کھلے دل کی ہے کہ اپنی پسند کا پارٹنر آپ اپنی فیملی کو ایکسیپٹ کرائیں لیکن کئی دفعہ جب یہاں پہ تھوڑی تگو دو کرنی پڑتی ہے یا ریزیسٹنس ہوتی ہے تو یہ ریزیسٹنس شادی کے بعد تک بھی جاری رہتی ہے اور تب میاں بی بی کو بڑا ایک ٹیم بن کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن ہے نا اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے لڑکا بھی بیک فوٹ پہ چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یا فیملی مانی گئی یہی بڑی بات ہے اور دوسری طرف لڑکی کو بھی بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا برداش کر لو کب یہ تھوڑا تھوڑا برداش کرنے والی گیم ہاتھ سے نکر جاتی ہے ایک سال کے بعد تک ایک سال تک تو چلیں آپ کو بہت دل جیتنا ہے اس میں بھی آپ کو بیلنس شروع سے ہی یہاں لڑکے کا کام آتا ہے کہ اگر آپ کسی لڑکی کو پسند کر کے اپنے گھر میں لائے ہیں وہ اچھی لڑکی ہے آپ کے گھر کو سیکل کر رہی ہے اب لڑکے کو دیکھنا ہے کہ بیلنس کس طریقے سے رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی کام کرتے کرتے بہو سے اور بیوی سے نوکر ہی بن گئی پھر ایک دو سال بات کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اتنی اس چیز میں پھس چکی ہوتی ہے وہ نکل نہیں پاتی وہ اگر راہ نجات مانگتی بھی ہے وہ کہتی بھی ہے کہ بھائی میں نے بہت ذمہ داری لے لی اب ایک بچہ ہے دوسرا بچہ ہے اس چیز کو اب یہاں پہ روکا جائے وہ نہیں روکتے وہ اتنی یوسٹو ہو جاتی ہے اس کی فیملی اور اتنا پریشر ساری زندگی رہتا ہے میں نے ایسے بہت ساری فیملیز دیکھی ہیں اپنے ایڈگیٹ کہ لڑکیاں اتنے پریشر میں آ جاتی ہیں کہ ان کی حد ہو گئی لیکن ان کے ہزبنٹ نہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہوتے اچھو یہ دیکھو کہ ایسی شادیاں وقت گزرنے کے ساتھ بہتر نہیں ہو رہی ہیں اگر کوئی خاتون سمجھتے کہ آج میں یہ قربانی دوں دس سال تک دوں اب تو میرے تین بچے ہو چکے اب میری ساس چار لوگوں میں بیٹھ کے میری تعریف کرے گی انفورٹنٹلی ساس کو بھی یا سسرال کو بھی پتا ہے کہ جاں میں نے اس کو اچھی بہو کہا شاید اس کا دباہ خراب ہو جائے صدرہ پتا ہے اس میں یہ تعریف کر رہی ہوتی ہیں لیکن اچھی بہو کی نہیں اچھی فل ٹائم کیر ٹیکر کی اگر اچھی بہو ہے تو وہ اچھی بیوی بھی ہے تو اس کو بیوی بننے کا ٹائم تو آپ دیں آپ نے تو اس کو کیر ٹیکر بنا دیا وہ تعریف بھی کر جائیں گے ارے یہ تو بہت اچھی چائے بناتی ہے زبردس کیمہ بنا لیتی ہے لیکن وہ کیر ٹیکر ہے آپ بہو کی تعریف نہیں کر رہے آپ نے کبھی بہو کی پسند کی تعریف نہیں کی اس کے کیاریکٹر اس کی شخصیت کی تعریف نہیں کی کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ سلی کے شاری اور اکثر تو میں نے یہ بھی دیکھا بجاہر کہ بہت اچھی ہے ہماری بہو بہت اچھی ہے لیکن یا تو backhanded compliments یا کہیں نہ کہیں comparison کا انصر ساس یا تو اپنے آپ سے compare کرنے لگتی ہے یا اپنی بیٹی سے compare کرنے لگتی ہے یا کہیں نہ کہیں اس کو dismiss کرتی ہے صحیح بات ہے لیکن جب تعریف کرے نا انسان تو بہوڑ چی کی والی qualities نہ بتائیں کہ میری بہو بہت اچھی ہے بہت اچھی بریانی بناتی ہے بڑا اچھے steaks بناتی ہے مطلب یہ تعریف نہیں ہے یہ تو پھر آپ اس کی cooking کی تعریف کر رہے ہیں اس کی اپنی personality کیا ہے اس کی خاصیت کیا ہے پہلے آپ اس کو ابھارنی کی کوشش کریں اگر آپ اس لڑکی کی personality کو surface پہ لے کر آئیں گے اس کو enhance کریں گے وہ جو چاہتی ہے آپ اس کو توڑا سا enable کریں گے تو وہ ساری سارے secondary کام تو کری لے گی لیکن بات یہ کہ آپ اس کی personality کو لے کر آئے جو اس کی شادی سے پہلے اپنے گھر پہ ہوا کرتی تھی اچھے ایک اور بڑی interesting چیز ہے کچھ ساسوں کو یہ گمان ہے کہ وہ ideal بہو تھی یعنی ساس بھی کبھی بہو تھی فینومنا تو اب وہ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو مولڈ کر رہی ہے آپ کو ٹرین کر رہی ہے آپ کی شخصیت کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ بار بار اپنی مثال دے رہی ہے کہ کیا تمہیں میرے جیسا نہیں برنا تو بجات تب کیا کرنا چاہیے وہ اس گارے کو تھوڑا چینج کر دیتے ہیں ساس بھی کبھی ideal بہو تھی ideal کوئی نہیں ہو سکتا میں بتاؤں ساسوں کے لیے تو کبھی بہو ideal نہیں ہو سکتی نہ بہو کے لیے ساس ideal ہوگی لیکن balance کرنا چاہیے یار سب سے پہلے تو آپ ideal بیوی بن جائیں جیسے وجاہت نے کہا تو آپ بہو ideal بن ہی جائیں گی ایک بڑا common phenomena ہے نا یہ ہے کہ اچھی بہو بننے کی ریس میں آپ لگ چکی ہیں اب unfortunately اس میں آپ frustrate بھی ہوں گی اس میں آپ دکھی بھی ہوں گی کبھی کبھار آپ کو غصہ بھی آئے گا آپ کا دل بھی ٹوٹے گا تو یہ والے issues جب آپ کی marriage میں spill ہونے لگیں کیونکہ by default بھائی یہ رشتے اس لیے بنے کیونکہ آپ ایک شخص سے وابستہ ہیں جب آپ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں اور آپ کی آپس میں لڑائی ابھی بڑا اچھا ڈراما میں دیکھ رہی تھی اس میں کہا دونوں کپل کے بیچ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن باہر کی جو noise تھی وہ پھر relationship میں آ رہی ہے وجہ دو طرح کی advice ہے کچھ لوگ کہتے ہیں خاموش رو خاموشی سے بہتر کوئی وہ نہیں ہے strategy کچھ کہتے ہیں جواب دو لیکن تمیز سے جواب دو دونوں طریقے کیونکہ ہمیں آتے نہیں ہیں تو ہم explode کرتے ہیں ہم ایک ہی دفعہ confront کرتے ہیں اور تحسنیز کر دیتے ہیں strike ایر strike کر دیتے ہیں جا کے ایک ٹائم کے بعد provoke ہو جاتا ہے انسانی human behavior یہ ایسا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود بات کرنا سیکھ لیں سب سے بیسٹ ہزبینڈ کو بول کی شکایتی انداز ہے بولنا پھر یہ اسپیک کرنا کہ وہ جا کے وہاں پر بات کریں اس سے بہتر ہے کہ پہلی دن دے ہی اپنی جگہ آپ بنا لیں بتتمیزی نہ کریں لیکن آپ بولنا آنا چاہیے جب آپ بولنا سیکھ جائیں گی تو ساس کو بھی پتا چل جائے گا کہ کتنی بات اس سے کرنی ہے اور اس کو بھی پتا چل جائے گا کہ میں نے کتنا کام کرنا ہے open communication ہو ہو سکتا ہے پہلے تھوڑی بہت لڑائی جھگرے سے start ہو لیکن جب آپ open communicate کرتے ہیں تو آپ کی دوستی کا level تیزی سے بڑھتا ہے اور ساسوں کو بھی چاہیے کہ وہ اتنی جلد بازی نہ کریں تھوڑا time دیں اور اگر اسے نہیں کچھ چیز آتی تو آپ اس کو بھج دیں اس بات پہ کسی اور چیز کے اوپر آپ کام کریں جو اس کا already quality ہو absolutely اور یہ بڑا ایک نازک سا مرحلہ ہے ایک چھوٹا سا ہم break لیتے ہیں واپس آئیں گے strategies کو discuss کریں گے common mistakes جو خواتین کیا کرتی ہیں ہم جذباتی لوگیں emotionally rile up ہو جاتے ہیں یا تو husband کے سامنے confrontation ہو جاتی ہے جو کہ ضائع سی بات ہے he doesn't deserve it either وہ دن بھر کا اگر تھکا آرہا آیا ہے اور شام کو آپ نے ایک پلندہ کھول لیا کہ بھئی آج پورا دن ساس نامے میں یہ ہوا تو پھر obviously آپ کی relationship effect ہوتی ہے دوسری طرف ساس کو بھی آپ کو confront کرنا یا boundary set کرنا نہیں آتی کچھا جی بات کی جاری ہے common mistakes جو خواتین کرتی ہیں اس balance کو maintain کرنے کے لیے کہ جی ساس کو خوش کریں husband کو خوش کریں اور کہاں کہاں غلطی ہو جاتی ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں جانتے بوچھتے غلطی نہیں ہوتی یہ بچاری معصوم غلطیاں ہیں دیکھ پہ جانے سے پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ how the outside voice actually filters into your relationship اب قیمتی سوال یہ ہے آج کا سب سے precious سوال کہ اگر آپ کی ساس کے ساتھ کوئی confrontation اور اچھی بہو والی جو exam ہے اس میں آپ کو number کم ملیں تو کیا یہ report card husband کو دکھانی چاہیے یا نہیں یا خود اپنی report card بنا لے دی چاہیے کہ آپ کیا مجھے اچھی بہو کے اوپر number دیں گی پہلے میں بتاتی ہوں کہ آپ اچھی ساس یہ اچھا سسرال ہے یا نہیں یہ کرنا چاہیے یہ سوال میں ہنا کے پاس لے کے آتی ہوں بلکل صدرہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا کیونکہ یہ جو social stigma ہے جو ہمارے گھر میں صرف ایک اچھی بہو بننے کی training دی جاتی ہے نہ اچھی بیوی نہ اچھی ساس نہ اچھی نن یہ تمام training نہیں ہیں تو اب ہمیں ہی ان فرنٹ آ کر میں ہزبنڈ سے بھی کر رہی ہوں تو یہ training سب کی ہونی چاہیے بچی جب بھر میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو سارا وقت پیاس کٹنا یا چمچہ ہلانا یہ کہہ کے نہیں سکھانا چاہیے کہ آپ کی ساس کیا کہیں میں تارگیٹڈ تعویز بوٹی کی بات کرتی ہوں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ایک پھرہ سنبھال کے رکھو کہ ہزبنڈ کے سامنے اس کی ماں کی برائی کبھی نہیں کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو بجات یہ فارمولا کام کرتا ہے اگر ارلی سٹیجز میں اگر آپ یہ دوائی استعمال کریں گے تو یہ آپ کو افاقہ ہوگا نہیں دے گا نہیں دے گے کیونکہ دونوں سائٹ سے ایموشنلی کنیکشن کو تھوڑا سا ڈیٹیچ ہونے میں ٹائم لگتا ہے بیوی کو محبت کے اس لیول پہ لے کے آئیں اور پھر آپ اس کے بعد اگر اس کی ماں کی شکایت کریں تو اس سے پہلے ریپوں کو ڈیولپ ہونا بڑا ضروری ہے اگر آپ بہت جلدی حساب کام کریں گے تو یہ چیز اچھی ہے نہیں دوسرا یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے دیکھو سالوں کے ساتھ بیہیویر میں چینجز آتے ہیں اب شکایت والا کام ختم ہو گیا شکایت والا کام جب ہوتا تھا جب آپ میں ایبلیٹی نہیں ہوتی تھی کہ آپ موہ پہ بات کر سکیں ابھی بہتر یہ کہ آپ سامنے والے کو وہی پہ اپنا جواب بتائیں اپنی فیلنگز کو شیئر کریں اور وہی پہ معاملے کو رفع دفع کریں پولائٹ ہوں لیکن ازرٹیف بھی ہوں ازرٹیف بھی اس میں آپ اچھی طریقے سے بات کر سکتے آپ شہر تک کیوں لے کے آ رہے ہیں اگر کوئی شخص شہر تک لے کے آ رہا ہے اگر کوئی شخص بیوی تک لے کے آ رہا ہے آپ خود بہت ویک کینڈیٹ ہیں کئی سیچویشنز فیملی سیچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ساس اگر حد سے تجاوز کر رہی ہیں تو ان کو فل حمایت حاصل ہے اپنے شوہر کی اور بہو بیچاری اکیرہ فیل کر رہے ہیں کہ ساس کو تو چلو میں پولائٹلی کنفرنٹ کر سکتی ہوں ازرٹ کر سکتی ہوں لیکن جب فادر ان لو بھی آ جائیں تو میں کچھ نہیں کر سکتی وہاں وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے یا بلکہ نند ہو یا کوئی دیور ہو گھر کا کوئی بھی مرد ہو وہاں وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میاں میرے ساتھ کھڑا واؤ بلکل دیکھو میاں کو تو کھڑا ہونا ہے ڈپلومیسی بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ دیکھیں ماں کا درجہ تو کلیر ہے نا کوئی نہیں لے سکتا اببہ کا درجہ کوئی نہیں لے سکتا ان کے لئے آپ بیوی سے لڑنا بھی نہیں چاہیے یہ ہیڈنگ ہو گئی تو کیا کریں کریں یہ کہ اگر ماں کو شکایت کر دی تو وہ بھی بیچاری اپنے دل کا حال بتا رہی ہے آپ اس کو ضروری نہیں کہ آپ اس کی سن کے جا کے باہر جا کے لڑائیاں لڑیں آپ اس کی سن لیں آپ بول دے کہ ٹھیک ہے اممہ جان میں دیکھ لیتا ہوں آپ فکر نہ کریں اور بیوی کو جا کے آپ اس کی شکایت کرنے کے بجائے ان کو بھی بتا دیں کہ دیکھو ایک اور بڑا امپورٹنٹ آنگل اس میں لے کے آتے ہیں ہم نے بیوی کے لیے تو کہا کہ وہ بیچاری اچھی بیوی بننے یعنی ایک لڑکی اچھی بیوی بھی بننا چاہتی ہے اچھی بہو بھی بننا چاہتی ہے ایک بڑی زبردست بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں سوشل سٹرکچرز کچھ اس طرح کے ہیں کہ بس شادی ہونے کی دیر ہوتی ہے داماد اچھا ہی ہوتا ہے ہر ساز بیٹھ کے اپنے بیٹی کے شوہر کی تعریفی کرتی ہے بلکہ اس کو لگتا ہے اس کے جوب ڈسکرپشن میں شامل ہے جب تک وہ صبح شام اپنے داماد کی تعریفیں نہیں کرے گی تو اس کی بیٹی خوش نہیں رہے گی تو یہ اس کو گریس مارکس ویسی مل رہے ہیں یہاں لڑکی پیچاری مہنتیں کر رہی ہیں بلکہ ایسے یہ ہے یہ اگین یہ ہماری ہی سوسائٹی کا پرابلم ہے یہاں یہ بٹر پولش میں اس کو کہتی ہوں کہ اوہر نہ کریں آپ سنیں ہماری سنیں سب سے پہلے بات ہے تو یہ ایک جو سسرال والوں کو بہت زیادہ اوہر پریولیج کر دیا گیا ہے ہمارے انسسٹرز نے وہ اس وقت بھی چل رہے ہیں لیکن اب جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کو فیس کر رہے ہیں اچھا ایک اور سنیاریو دیتے ہیں بڑے مزے کا بجات مجھے بتاؤ کہ اگر ایک گھر میں تین بیٹیاں ہو تینوں کے شوہر ہیں تو کیا جو ان کے حسبنز ہیں ان کے بیچ میں یہ کسی حسام کی ریس ہوتی ریسے بہووں بیچاری کو دیکھتے دیورانی جھتھانی سے ہی کمپیٹ کرتی رہتی کہ میں سب سے اچھی بہو ہوں تو داماد آپس میں یہ سرگل کرتے ہیں کہ میرا سسرال کو کہنا چاہیے کہ میں سب سے بیس داماد ہوں وہ لوگ تو کھانا کھا کے گھومنے سکل جاتے کوئی فکر نہیں ہوتی تو یہ ہمزلف کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ کیسا ہوتا ہے بڑا فرینڈلی ہوتا ہے میرا ایک ہیے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے ہاں میرا جب وہ اپنی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں بس کھو در بیٹھ جا 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 چاہے پیتے ساتھ لیکن کوئی مقابلہ نہیں ہوتا لیکن بہترین بات مجھے ایسے لگتی ہے کہ ہر داماد کو جس نے وہ دیکھ رہا ہے کہ یار اچھا تمہاری بڑی والی بہن اپنے ہزبند کے ساتھ کیسے رہتی ہے چھوٹی والی بہن کیسے رکھتی ہے ہر داماد کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس خاندان کا جو سب سے اچھا دانا تھا وہ میں لے آئے ہوں میں لے آئے ہوں تو وہ اچھا داماد اسی طرح بن گیا کہ اس کو لگتا ہے یہ جو باقی ہے یہ تو پانی کم چاہے میرے آگے اور اس میں ایک بات ایٹ کروں کہ اگر کوئی ہر بہنوں کا بھی مزاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک بہن اگر تھوڑی غصے والی ہے دوسری بچپن سے بہت ہی پولائٹ ہے تیسری بٹر پالش کرنے والی ہے یا تھوڑی ٹوم بوئیش ہے ٹوم بوئیش ہے اگر وہ بٹر پالش والی کو ٹوم بوئی والا دیکھ لے گا ہزبند تو کہے گا یہ تو تمہاری بہن ہے یہ کیسے طریقے سے بات کر رہے تم اپنی دیکھو اب یہاں بھی ایک پرابلم شروع ہو جاتی ہے یہ کرتے ہیں کہ ہزبند تھوڑا سوال بدلتے ہیں کہ آ کے اپنی بیوی کو کہیں کہ تم میری بہنوں کو چھوڑو اپنی بہن کو دیکھو وہ کتی اچھی ہے تمہیں ویسا ہونا چاہیے بلکل کہتے ہیں میں اپنی مثال دے دوں میرے ہزبند کہتے ہیں کہ میری جو درمیانی والی بہن ہے وہ بہت ہی اس کی جو عادت ہے وہ ہر کسی کو تھوڑی بہت بٹر پالش کر دیتی I'm so sorry تو پھر اس کے ہزبند کو اور اس کو دیکھ کے ہمارے ہزبند آ کے کہتے ہیں اپنی بہن کو دیکھ لو تو آپ اس خاندان کا غوری مزائن ہیں آپ کہتے ہیں آپ لگی لپٹی نہیں رکھتی بات کو میں کہتی ہوں میری بہن ہے وہ بچپن سے ہی ایسی ہے ہم بھی کہتے ہیں آگے سے اس کے ہزبند کو دیکھ لیں صحیح یہ دو چلتا رہتا ہے اچھا لیکن ساس بچاری کو کیسے یہ جو لڑکی کی ماں ہے وہ شکوا کر سکتی ہے داماد سے میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کیونکہ ساس اور بہو تو چلو سات رہتی ہیں کسی بات کوئی پسند ہے تو ایک دوسرے سے شکوے شکایت آرگیومنٹس مائنر چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں لیکن کیا ساس اپنے داماد سے یہ کہہ سکتی ہے کہ بیٹا I expect this from you یا زیادہ کرو بلکل کہہ سکتی ہے بلکہ میں یہ ایڈوائز دوں گی کہ کہنا چاہیے in a polite way ساس کو بھی communicate کرنا چاہیے دیکھیں جب بیٹی گھر پر آ کر اپنی ماں سے کچھ نہ کچھ بات کرتی ہوئی اب اس ماں کا کام یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو اچھی طریقے سے چابی ٹائٹ کر دی کہ جا کے بتتمیزی کر لو اس ماں کا یہاں یہ کام آتا ہے کہ as a mother وہ داماد سے بھی بات کرے اس کی امی سے بھی بات کرے اور اس کو communicate اچھی طریقے سے کرے بجات ایک بڑا اہم سوال آدھی سے زیادہ خواتین کو یہ شکوا ہے کہ ان کے husbands بہت منافق ہوتے ہیں وہ اپنی ماں سے اپنے بینوں سے کہتی ہیں کہ یہ جتنے اچھا آپ کے سامنے بن رہا ہے یہ ایسا ہے نہیں یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور تو یہ کیا اللہ طاقہ نے خاص صلاحیت دی ہے مردوں کو کہ اپنی ساس کے سامنے وہ اتنے فرما بردار اتنے اچھے شوہر ہونے کا ایک زبردست فساد کرتے ہیں اور دراصل پی بی کے ساتھ بچاری کے ساتھ بڑی بری ہوگی ہوتی ہے زیادہ تر ایسے ہوں گے لیکن میں نے ایسے بھی لڑکے دیکھیں جو وہاں جاتی ان کو کلف لگ جاتا ہے اور وہاں جا کے ان کو یہ انٹائٹل فیل کرنے لگتے کہ مجھ سے پوچھا جائے مجھ سے لات کیا جائے بہت زیادہ میرے آگے آؤ وقت کی جائے اور میں وہاں پہ بہت جلدی میں ہوں بہت جلدی میں وہاں دکھا ہوں ایسے بھی دیکھیں اور اگر ایک لڑکا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ساس کے آگے اچھا بن کے جائے وہ ان کو پسند کرے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن آپ بیگم کے ساتھ بھی کم سے کم 50% تو ایسے رہے یہ نہ ہو کہ آپ گاڑی سے اترتے سسال میں گسے اور آپ بٹن دبا کے چینج جائیں یہ چیز بھی شوق اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد دوبارہ منسٹر بن جائے پھر وہ منسٹر بن جائے کہ تم نے وہاں پہ یہ بات کیوں کی میں تم نے وہاں پہ وہ بات کیوں کی تم اچھا ایک ہوتا ہے آنکھوں کی اشارے سے اٹھو بس اب ٹائم ہو گیا جانے کا وہی والے کلف والے ہیں کلف والے داماد ہیں جن کو کوئی باہر پوچھتا نہیں ہے ان کی ساری ان کو عزت ملتی ہے سسرال میں تو وہ پاگل ہو جاتے پہلے وہ راجہ بیٹا ہوتے ہیں پھر وہ داماد جی ہوتے ہیں دراجہ بیٹا ہوں گے پھر وہ داماد ہوں گے باہر ان کو بھی پوچھے گا نہیں جب وہ ان دو جگہ پہ جائیں گے تو ان کو سمجھ جاتے ساری زمانے کی عزت میں یہی سے لوٹ لوں اچھا کچھ ایسے داماد بھی ہوتے جیسے لڑکی کو بھی ہم سلی کے شاری یا اس کی منی منیشمنٹ پہ کہتے ہیں کچھ ایسے داماد ہوتے ہیں جو آپ کا کوئی سرکاری یا لیندین کا یہ کام ہو ہاتھ نہیں بٹائیں گے اس میں لیکن اس میں مین میک نکالیں گے یہ بھئی یہ لے لیا یہ تو بڑا مہنگا لے لیا انکل مجھے بتاتے میں اس کام کو ایسے کر دیتا لیکن وہ صرف زبانی کلامی ہوتا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چیز لینے کے بعد نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بکرہ تم نے ڈیڑھ لاکھ کا لیا میں تمہیں لاکھ کا دلا دیا اور چیز لینے سے پہلے اگر غلطی سے ان کو کال کر دی جائے تو کہیں گے میں تو بزی ہوں یہ تمہارے امہ اور گھر والے مجھے ہی فون کرتے رہے تھے کیوں میں غلطام ہوں ان کا اچھے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ شکوا یہ جو آپس میں ہوتا ہے کہ تمہاری مادر نے میرے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ کیا تمہارے سسرال میں میرے ساتھ ایسا ہوا لڑکی جب آ کے شکایت کرتی ہے تو مرد کہتا ہے کہ تم کمپیریشن مت کرو یعنی تم کیا صلاح مانگ رہی ہو کہ وہ اکثر کہتے ہیں بھئی تمہاری بہن آئی تھی میں نے اتنی زبردست دعوت کی اب میری بہن آئی ہے ہمیں اسی طرح کا پروٹوکال کرنا ہے یہ بات کیا رہا ہے میں پاس ٹائم ہی نہیں ہے میں نے فلانا کام کرنا یہ کرنا ہے بجٹ آؤٹ ہو جائے گا تو یہ کس طرح ڈیلیکٹلی بتایا جائے کہ بھئی جتنا میں تمہارے گھر والوں کے لیے کر رہی ہوں اس کا کم از کم کچھ تو تم بھی کرو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جن لوگوں کو سمجھنا ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن سے سمجھ جاتے ہیں اور کچھ ایسی نسلی لوگ ہوتے ہیں جو جا سب ان کو سمجھنا ہی نہیں ہوتا آپ ان کے دھر والوں کے لیے کچھ بھی کر دیں گے وہ نہیں کریں گے دیکھیں یہاں ہوتے کہ شادی کے شروع کے وقت میں کچھ رول سیٹ کرنے پڑتے ہیں پیار سے اپنے آپ کو اتنا بھی ان کے آگے نیچے نہ کر دیں کہ وہ سامنے والا بندہ آپ پہ اتنا ڈومینٹ ہو جائے کہ وہ اور اس کی فیملی ہی سپیر ہوں اور آپ اور آپ کی فیملی کوئی میٹر نہ کریں شروع میں ہی کچھ چیزیں سیٹ ہو جانی چاہیے ایک بڑی امپورٹن سوال ہم اپنے پاکستانی ہر ڈرامے میں دیکھتے ہیں کہ نئے نویلی شادی شدہ جوڑے نے یا بہو نے کہیں جانا ہے تو وہ ساس سے اجازت لے ساس کو بتا کر جائے لیکن on the other hand جو شہری نیوکلیر فیملی کا رواج ہے لڑکے لڑکیاں خودمختار ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے چلائیں گے میرے ہزبن کو بتا دیا اس کو کوئی اتراز نہیں ہے تو نہیں بتانا چاہیے یہ ملین ڈالر قویسچن ہے کیونکہ وہ اچھی بیوی ہوگی یا اچھی بہو اس کا سرٹیفیکٹ اسی بات پر ملے گا بچاہت کیا ہمارے ہاں جو خودمختار ایڈوکیٹر بڑی سمجھدار لڑکیاں ہیں ان کو ہر چیز پوچھنے سے پہلے مثال کا طور پر کہ انہوں نے شاپنگ پہ جانا ہے انہوں نے ڈاکٹر سے ملنا ہے آج ڈاکٹر کا اپوائنمنٹ ہے بچے کو کس سکول میں داخل کرانا ہے یہ سب چیزیں ساس سے مشورہ لے کر یا اجازت لے کر کرنی چاہیے دیکھیں ڈراموں میں تو وہی دکھاتے ہیں ڈریکٹرز خود بھی پتہ نہیں کون سے دماغ پہ بیٹھے ہیں جو کہ انہوں نے اس چیز سے آگے نکلنا ہی نہیں ہے اور اسی لئے ڈرامے بور ہو گئے ہیں لگتا ہے ایک ہی ڈراما دیکھ رہے ہیں سارے چینلز کے اوپر وہی رونا دھونا اور میڈیوکر تھوٹ ہے چیزیں چینج ہو گئی ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آج زمانہ بہت آگے جا چکا ہے اور وہاں پہ اجازت لینا پرمیشن لینا اس کے ورڈز چینج ہو گئے ہیں پہلے ہوتا تھا کہ بقاعدہ آپ بیٹھ کے اجازت لے کے وہ بھی پہلے دس منٹ چائے پیتا تھا پھر بتاتا تھا بابا اب یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں سبب بتا کے جاؤ ٹرمز کو چینج کر دیا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں تھوڑے دیر میں آتا ہوں جو آپ اپنے پیرنس کے ساتھ بھی کرتے ہیں جو کہ آپ اپنے پیرنس کے ساتھ کرتے ہیں ہم اپنے رومیٹس کے ساتھ کرتے ہیں اگر ہم یہاں تین بیٹھے میں اگر میں اٹھ کے جاؤں گا تو میں ویسی بتا کے جاؤں گا کہ میں ذرا آیا اس میں کوئی پرمیشن نہیں ہے اور کب تک آیا گھر والے ہیں تو یقیناً بتاؤں گا کہ کہاں جا رہا ہوں تو یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن بقاعدہ انہوں نے دکھایا ہے ایسا ہے کہ وہ ٹاکسک ہو گیا ہے ایک آدو یہ بتا رہا ہے کہ اممہ جان میں بچے کو ہسپٹر لے کے جا رہا ہوں تین بجے تک آ جاؤں گا ایک یہ بتا رہا ہے اممہ جان اگر اجازت دے تو میں لے جاؤں بچہ بخار میں تپر آئے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں لے کے جاؤں یا نہیں لے کے جاؤں بلکل تو یہ سیکھنے والا جو ہے پھر یہ سیکھ رہے ہیں کہ بہت پوچھنا چاہیے حینا یہ بھی پڑی انفورچنیٹ بات ہے کہ ہمارے وہی گرومنگ نہیں ہوتی تو مرد خواتین کے بہت سارے issues سے ڈسکنیکٹڈ ہے اور میں نے کئی خاص طور پر کہنا نہیں چاہیے جو میڈل کلاس طبقہ ہے ہمارا وہ تو ایسا لگتا ہے مرد آدھ اٹھا لیتے ہیں اگر خاتون کہیں میری طبیعت خراب ہوئے بھئی تم اپنی امی سے پوچھو یا میری امی سے پوچھو مجھے کچھ نہیں پتا اور میں ایسی ہے یہ آج کے زمانے میں کتنی بڑی جہالت ہے آپ کا پارٹنر آپ سے کوئی ہیلتھ کنسرن شیئر کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امی ڈیسائیڈ کریں گی اور امی آج کل کے کئی معاملات میں دیکھیں وہ اپنی سوچ رکھتی ہیں وہ کہتے ہیں دائی کے پاس سلے جاؤ حکیم کے پاس سلے جاؤ لڑکی کہہ رہی ہے بھائی میرے ڈاکٹر نے کہا میرے ٹیسٹ کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے کیسے ہنڈی کریں دیکھیں زمانے کے ساتھ ساتھ انسان کو اور اس کی سوچ کو بدلنا چاہیے اس وقت جیسے ویسٹ میں پریگننسی ہوتی ہے ڈیلیوری ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے صرف ہزبنڈ چاہیے انہیں نہ ماں چاہیے نہ ساس چاہیے کیونکہ ہزبنڈ اس کا لائف ٹائم پارٹنر ہے ہمارے لڑکوں کو اتنا بیبی بوائی بنایا وہاں ہوتا ہے کہ ان کو تو اپنا بچہ پکڑنے نہیں آ رہا ہوتا ان کو جب پریگننسی ٹینٹرمز ہوتے ہیں موڈ چینجز ہوتے ہیں یا کوئی بھی وائرل ایشیوز بھی ہوتے ہیں انفیکشنز ہوتے ہیں ایک جملہ جو ہر بیچاری خاتون سنتی ہے کہ تم کونسا نوکھا کام کر لی ہماری امین ہے تو چار بچے پالے پانچ بچے پالے بالکل ایسے یہ لیکن ہر چیز میں جیسے جیسے معاشرہ آگے جاتا جا رہا ہے ہم سب کے ہیلتھ میں بھی ڈیفرنس آتا جا رہا ہے اس وقت ان کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ تھا آج کل کی لڑکیوں کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے اس طرح جب لڑکی کو اپنے ہزبنڈ کے ایموشنل کنسرن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایموشنل کنسرن مل جائے گا اس کو تھوڑی سی نہیں اور تبھی آپ دیکھیں کہ اب آپ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں بے شکر یہ بہت خواتین کا خاص معاملہ ہوتا ہے لیکن زچکی کے دوران اگر کوئی انسان دوکٹر کی اجازت سے وہاں پہ لیبر رومے جا سکتا ہے وہ صرف اور صرف ہزبن کو اجازت دے لیکن 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 ایموشنل 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 پچاد اور اس نور پہ ختم کرنا چاہیں گے کئی پرگننسیز کی یا دلیوریز کی ریالیٹی ہے کہ اس وقت سوچویشن ایسی ہے کہ آپ کو سی سیکشن پہ آپریشن کی طرف جانا پہ آدمیوں کے ہاتھ پہ پھول جاتے ہیں یہ دیسیجن انہوں نے لینے اپنے پارٹنر کے لیے وہ کبھی والدہ کو دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں I think what would you advise to them ڈاکٹر کی بڑی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ وہاں پہ سی سیکشن سے پہلے اچھی کاؤنسلنگ کر لے تھیرپی تو نہیں بولوں گا اس کو تھوڑا سا وقتی جو کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے اور تھوڑا ٹائم لیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لگتے ہیں کہ آپ بیوے ٹائپ کے ہزمن ہیں آپ حسلہ نہیں کر پا رہے تو پھر ہم پاکستانی ایک کاؤنم کو کتاب میں ڈال سکتے ہیں وہ کاؤنم یہ ہے کہ آپ اپنے ساس سسر کو بھی وہاں پہ بٹھا لیں اور اپنے ابمبہ کو بٹھا لیں اور وہ ایک ہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے باعتماد پوراعتماد آدمی کی مثال یہ ہونے چاہیے کہ اس وقت کیونکہ دیکھیں وہی والی بات ہے بزرگ ہیں ہاتھ پیر پھول گئے ان کے زمانے میں صورتحال مختلف تھی آپ پڑے لکھے انسان ہیں آپ کو ڈاکٹر اگر کچھ سمجھا رہا ہے تو اس کو سمجھیں اچھی بیوی اور اچھی بہو سے بڑھ کر ایک عورت کو ایک انسان سمجھیں بہت بہت شکریہ ہنا ہمارے ساتھ موجودتی وجات ہمارے ساتھ موجودتے یہ وہ سمالی چیزیں ہیں جنہوں نے خامہ خان کا بوجھ خواتین کے اوپر دالاوایا اور یہ بوجھ انپورچنٹلی جو مورڈن لائیسٹائل ہے جو مورڈن فیملی سٹرکچرز وہ برداشت نہیں کر پا رہے تب ہی ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تھوڑا سا دل بڑا کرنے کی اور ایگو کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ